بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہیں حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنی خوابگاہ میں تشریف لائے وہ تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہتے تھے تاکہ رات کو گشت کرنے کے لیے تعدادم ہو جائیں لیکن نید اس وقت خلیفہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ قاصد ان کے پاس یہ خبر لے کر آیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کرنے والی ایرانی فوج پر اسلامی لشکر جب بھی کاری اور فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا ہے اس کے پاس ادھر ادھر سے کمک پہنچ جاتی ہے جس سے اس کی کھوئی ہوئی قبوت بحال ہو جاتی ہے اور وہ اثر نو قتال شروع کر دیتی ہے خلیفہ کو یہ بات بھی بتائی گئی کہ شہر ابلہ کا شمار ان اہم ترین مراکز میں ہوتا ہے جہاں سے ایرانیوں کے حضیمت خوردہ لشکر کو مالی اور افرادی قوت فراہم کی جاتی ہے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلہ کی فتح اور ایرانی فوج کو ملنے والی مدد کے سلسلے کو منقطع کرنے کے لیے ایک فوج بھیجنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ان کے پاس لڑنے کے قابل آدمیوں کی سخت کمی تھی کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت مختلف علاقوں میں جہاد کے لیے جا چکی تھی اس وجہ سے ان کے پاس مدینہ میں قابل جنگ مسلمانوں کی بہت ہی قلیل تعداد باقی رہ گئی تھی اس لیے انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے وہ معروف تھے یعنی قائد لشکر کی قوت کے ذریعہ قلت فوج کی تلافی کرنا جنانچہ انہوں نے اپنے ترکش کے تمام تیروں کو اپنے سامنے بکھیر دیا اور ایک ایک کر کے ہر ایک کو آزمانے لگے آخر کار تھوڑی دیر کے بعد پکار اٹھے میں اس کو پا گیا ہاں میں نے اسے پا لیا پھر وہ زیرے لب یہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلے گئے وہ ایسا مرد مجاہد ہے جس کی شجاعت و بسالت اور جرت و مردانگی کے گواہ بدر و اہد اور خند کو یمامہ کے میدان ہائے کارزار ہیں نہ اس کی تلوار کا وار کبھی چوکا نہ اس کے تیر کا نشانہ کبھی خطا ہوا پھر یہ کہ اس نے وہ ہجرتیں کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں وہ ساتھوہ شخص ہے صبح کو انہوں نے حضرت عطبہ بن گزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بیجا جب حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین نے ایک مختصر سی فوج کی قیادت ان کے سپرد فرمائی جس کی تعداد تین سو سے کچھ زیادہ تھی اور وعدہ فرمایا کہ وہ بعد میں مزید کچھ آدمی ان کے لیے بھیج دیں گے جب اس چھوٹے سے لشکر نے روانگی کا قصد کیا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قائد حضرت عطبہ بن گزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تم کو سرزمین ابلہ کی طرف روانہ کر رہا ہوں ابلہ دشمن کے محفوظ درین شہروں میں سے ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فتح میں تمہیں اپنی نفرت سے نوازے گا جب تم وہاں پہنچنا تو پہلے اس کے باشندوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دینا ان میں سے جو بھی تمہاری دعوت پر لبیک کہے اسے قبول کر لینا اور جو اسے قبول کرنے سے انکار کرے اس سے ذلت و رسوائی کے ساتھ جذیہ وصول کرنا لیکن اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تو ان سے قتال کرنا اور اس میں سے کسی قسم کی رائط اور نرمی سے کام نہ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اتباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تم اپنی قائدانہ ذمہ داریوں کی ادائی کی سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس بات سے ہمیشہ ہوشیار رہنا کہ کہیں تمہارا نفس تم کو قبر و گرور میں مبتلا کر کے تمہاری آخرت کو اتباہ نہ کر دے تمہیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذلت کو عزت اور تمہاری کمزوری کو طاقت میں بدل دیا یہاں تک کہ تم ایک باختیار امیر اور ایک قابل اطاعت قائد بن گئے کہ جب تم کوئی بات کہتے ہو تو وہ بغور سنی جاتی ہے اور کوئی حکم دیتی ہو تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بشرتے کہ تم کو غرور اور فریب نفس میں مبتلا کر کے جہنم میں نہ جونک دے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اس سے محفوظ رکھے حضرت اطبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور بعض دوسرے مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں بھی تھیں جن کی تعداد پانچ تھی ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں نرکل کے بہت زیادہ پودے تھے یہ جگہ شہر ابلہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اس وقت ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی جب یہ لوگ بھوک سے بیتاب ہو گئے تو حضرت اطبہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ اس سرزمی میں کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کو ہم کھا سکیں تو وہ لوگ اٹھے اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑے اس تلاشوں جو سجو اور حصول غذا کی کہانی ان میں سے ایک مجاہدین نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ ہم لوگ کسی قابل خوراک چیز کی تلاش میں پھر رہے تھے ایک جھاڑی میں گس گئے اس جھاڑی میں ہم کو دو بورے ملے ان میں سے ایک بورے میں کھجوریں تھیں اور دوسرے بورے میں سفید سفید چھوٹے چھوٹے دانے تھے جو زرد رنگ کے چھلکوں سے ڈھکے ہوئے تھے ہم ان دونوں بوروں کو کھینچتے ہوئے لشکر کے قریب لائے ہمارے ایک فوجی نے جب اس بورے کو دیکھا جس میں دانے تھے تو بولا یہ کوئی زہریلی چیز ہے جس کو دشمنوں نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کے قریب نہ جانا ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کھجور پر ٹوٹ پڑے اور اس کو کھانے میں مشغول ہو گئے ابھی ہم خجوروں کو کھا ہی رہے تھے کہ ایک گھوڑا اپنی رسی تڑا کر اس بورے کے پاس پہنچ گیا اور اس میں سے کھانے لگا ہم نے چاہا کہ مرنے سے پہلے اس کو زبا کر دیں تاکہ اس کا گوشت ہمارے کام آ جائے مگر اس گھوڑے کے مالک نے کہا کہ اسے چھوڑ دو میں رات میں اس کی نگرانی کرتا رہوں گا اگر مجھے اس کے مرنے کا اندیشہ ہوا تو اسے زبا کر دوں گا صبح کو ہم نے دیکھا کہ گھوڑا بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے میری بہن نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان میں نے اببہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر زہریلی چیز کو آگ پر رکھ دیا جائے اور پکا دیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی پھر اس نے تھوڑے سے دانے لیے اور انہیں ایک دیکچی میں رکھ کر اس کے نیچے آگ دلا دی پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ پکار اٹھی ادھر آؤ دیکھو کس طرح اس کا رنگ سرخ ہوا پھر اس کا چھلکہ پھٹا اور اس میں سے سفید دانہ نکل آیا پھر جب کھانے کے لیے ہم نے اس کو ایک تشت میں رکھا تو عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ ہم نے اس کو کھایا وہ نہائیت لذیذ اور مزیدار تھا پھر بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ اس دانے کا نام دان ہے ابلہ جس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ آئے تھے ایک مضبوط اور مستحکم شہر تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا اہل فارس نے اس کو اپنے اصلوں کی زخیرہ گاہ بنا رکھا تھا انہوں نے اپنے دشمنوں کی نگرانی کے لیے اس کی فصیلوں پر برجیاں بنا رکھی تھی جہاں سے وہ حملہ آوروں پر دور ہی سے نظر رکھ سکتے تھے لیکن مقاتلین کی قلت تعداد اور سمانے حرب کی کمی کے باوجود یہ سارے انتظامات حضرت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر حملہ کرنے سے روک نہ سکے اس وقت حضرت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لڑنے والوں کی تعداد چھ سو سے زیادہ نہیں تھی اور ان میں سے چند عورتیں بھی شامل تھیں ان کے پاس دلواروں اور نیزوں کے علاوہ دوسرے اصلے بھی نہیں تھے اس لیے اس کی تلافی کے لیے ان کو اپنی ذہانت اور فوجی سوج بوجھ کا استعمال نا گزیر تھا انہوں نے کچھ جھنڈے بنائے اور انہیں نیزوں پر لگا کر عورتوں کے حوالے کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان جھنڈوں کو لے کر فوج کے پیچھے پیچھے چلیں اور ان کو اس بات کی ہدایت کی کہ جب ہم لوگ شہر کے قریب پہنچ جائیں تو وہ ہمارے پیچھے خوب گرد و غبار اڑائیں اتنا کہ اس سے پوری فضاء ڈھک جائے پھر جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو ایرانی دروازہ کھول کر شہر سے باہر نکلے اور انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا لیکن جب انہوں نے ان جھنڈوں کو ان کے پیچھے حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور فضاء کو گرد و غبار سے اٹا ہوا پایا تو باہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ فوج کا ہراول دستہ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو گرد و غبار اڑاتا چلا آ رہا ہے اور ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہیں ان کے دلوں میں بزدلی سرائیت کر گئی اور ان کے اوپر خوف و حراس مسلط ہو گیا پھر تو وہ اپنے ہلکے پھلکے اور بیش قیمت سامان سمیٹ کر ان کشیوں کے طرف تیزی سے لپکے جو دریائے دجلہ کے ساحل پر کھڑی تھی اور ان پر سوار ہو کر انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی اور حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ و جدال کے بغیر ابلہ پر قابض ہو گیا اور انہیں اپنا ایک آدمی بھی ضائع نہیں کرنا پڑا پھر اس کے اردگلد کے شہروں اور عبادیوں کو فتح کر لیا اس موقع پر بے شمار اور بے اندازہ مال گنیمت ان کے ہاتھ آیا ان فوجیوں میں سے ایک شخص جب مدینہ واپس آیا اور لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ ابلہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ تم کس کے متعلق پوچھ رہے ہو خدا کی قسم میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ لوگ سونے اور چاندی کے وزن کرنے کی بجائے پیمانوں سے ناپتے ہیں یہ سن کر لوگوں نے اپنی سواریوں کے روخ ابلہ کی طرف کر دیئے اس وقت حضرت اطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر ان کے فوجی ان مفتوح علاقوں میں سکونت پذیر ہو گئے تو یہ ارام طلبی اور تانہ آسانی کے عادی ہو جائیں گے اور یہاں کے باشندوں کے طور اختیار کر کے روح جہاد سے یکسر آری ہو جائیں گے اور ان کے اندر حرب و ضرب اور قتال و جہاد کے جذبات کمزور پڑ جائیں گے اس لئے انہوں نے خط لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہر بسرہ کی تعمیر کی اجازت طلب کی اور جس جگہ پر وہ اس شہر کو بسانا چاہتے تھے اس کے بارے میں مفصل معلومات خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراہم کی تو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس کی اجازت مرحمت فرما دی حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نئے شہر کی پلاننگ کی اور سب سے پہلے اس کی عظیم الشان محجد کی تعمیر کی اور اس میں سے کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اور ان کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے محجد ہی کے واسے تو نکلے تھے اور اسی محجد ہی کی وجہ سے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمنان خدا پر فتح و کامرانی حاصل ہوئی تھی پھر لوگ زمین کے پلاتوں کے حصول اور مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے پر سبکت کرنے لگے لیکن خود حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واسے کوئی مکان نہیں بنوایا وہ مستقل طور پر کمبلوں سے بنے ہوئے ایک خیمے میں سکونت پذیر رہے کیونکہ وہ اپنے دل میں پہلے ہی سے کوئی بات تیہ کر چکے تھے حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بسرہ میں مسلمانوں کو وہ عیش و عرام اور دنیاوی ساز و سامان حاصل ہو گیا جس کی وجہ سے آدمی از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور اپنی اصل حیثیت اور حقیقی ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے ان کے ساتھی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے وہی لوگ جو کچھ دنوں پہلے چاول سے زیادہ لذیذ تر کسی کھانے سے ناواقف تھے اب نفیس ترین ایرانی کھانے فالودہ اور لوزینہ وغیرہ مزے لے لے کر کھاتے تھے ایسی حالت میں حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی عیش و عرام کے مقابلے میں اپنے دین کی حفاظت اور دنیا کے فوری اور عارضی فوائد کے بالمقابل آخرت میں حاصل ہونے والی دائمی اور لا زوال منافع کو طلب کرنے کی فکر دامنگیر ہو گئی انہوں نے لوگوں کو بسرہ کی جامع مسجد میں جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی لوگوں یہ دنیا اپنے سفر کے آخری مراحل تیہ کر رہی ہے اور تم اسے چھوڑ کر ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جو لا زوال اور عبدی ہے جو تم اپنے بہترین عمال کو ساتھ لے کر اس میں منتقل ہونے کی فکر کرو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف سات آدمی ایمان لائے تھے اس وقت درختوں کے پتوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہم کو کھانے کے لیے میسر نہ تھی ان پتوں کو کھانے کی وجہ سے ہماری باچیں زخمی ہو گئی تھی ایک دن مجھے کہیں سے ایک چادر مل گئی اسے میں نے اپنے اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی آدھی چادر میں نے اڑی آدھی چادر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی شہر کا امیر اور حاکم نہ ہو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو عظیم سمجھوں لیکن خدا کے یہاں صغیر و حقیر بن جاؤں اس کے بعد حضرت اطبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنایا اور ان سے رخصت ہو کر مدینہ کا روح کیا اور بارگاہ خلافت میں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گورنوری سے اپنا استیفہ پیش کر دیا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استیفہ نامنظور فرماتے ہوئے انہیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی تحقید کی حضرت اطبہ رضی اللہ تعالی عنہ استیفہ کی منظوری کے لیے اسرار کرتے رہے لیکن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ایک ناسونی اور انہیں بسرا واپس جانے کا حکم دیا آخر کار بادل ناخاستہ وہ اس کے لیے تیار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے خدایا مجھے اب وہاں واپس نہ لے جا خدایا اب مجھے وہاں واپس نہ لے جا اور ان کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت سے ہم کنار ہوئی ابھی وہ مدینے سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک ان کی اونٹنی کا پاؤں فسلا حضرت اطبہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے اور زندگی سے اپنا رشتہ منکتا کر لیا ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور رشتداروں کا خیال رکھئے السلام علیکم